وزیر خارجہ بلاول بھوٹو ایسی او اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت جائیں گے بلاول بھوٹو زرداری ان کو جانا چاہیے جا کے وہاں پر بات کرنی چاہیے کیونکہ انڈیا اپنی خارجہ پولیسی سے پوری دنیا میں راج کر رہا ہے اسی طرح پاکستان کو بھی چاہیے اپنی خارجہ پولیسی کو بہتر بنانے کے لیے ہر ملک سے یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ ابھی ہمارے ملک کے حالات تو انہوں نے خراب کر دیئے بھارتی لوگ پاکستان پر بھڑک گئے ہیں اور وہ ناکیبل پاکستان کا بیروت کر رہے ہیں بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھارا سرکار پاکستان کو ڈنڈت کرے وہ بلکل ٹھیک ہونے چاہیے کیونکہ ہم سائے کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات نہیں ٹھیک تو پھر آپ سروائیو کیسے کر سکتے ہیں سر وہ کہتے ہیں کہ ہم سائے کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے میں بارہ سال کے بعد جا رہے ہیں بلاول بھوٹو صاحب وہ کہہ رہے ہیں بارہ سال کے بعد جب آپ لوگ کے حالات خراب ہوئے ابھی آپ لوگ حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس چیز کے جواب کیسے دیں گے یہ تو ہمارا شروع سے علمی کے رہا ہے یعنی کہ ہمیں عزد عزد کے جتنی دیر ہم سائے کے ساتھ وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے یعنی ایک طرف سے ہاتھ تعلی نہیں بھیجتی دونوں طرف سے ہوتا ہے انڈیا بھی کرے اور پاکستان بھی کرے تو ان کو مل جل کے رہنا چاہیے اور آپس میں عوام کی ترقی کے لیے تاکہ سیاستدان جو ہے ان کو آپس کے جگڑوں کی بجائے ملکی جگڑوں کی بجائے عوام کا کچھ کریں سر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلو کہ بارہ سال ہو گئے ہیں کہ سر ہم ٹریڈ اس وقت کرتے ہیں جب ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں جب ہمارے حالات ٹھیک ہوتے ہیں ہم ٹریڈ بند کروا دیتے ہیں آپ نے دیکھا فلڈ آیا پچھلے ٹائم ہم نے امرجنسی ٹریڈ کروا گیا ٹریڈ مگوائے پیاس مگوائے اب ہی جب ہلا ٹھیک ہے تو ہم نے ٹریڈ بند کروا ہی لیکن ٹریڈ بند کروا ہی لیکن ٹریڈ پیاس ہم اب بھی انڈیا سے لے رہے ہیں لیکن بدرجے راستے کے دوبائی کے کس اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں ہاں تو ٹریڈ تو ہو رہی ہے اب حال ہی میں اسی بیچ پاکستان کی طرف سے ایک نیوج نکل کر آئی جس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے بدیس منتری بلابر بھٹو جرداری بھارت میں ہونے والی ایسی او میٹنگ جو کی بھارت کی گوبہ میں ہوگی اسے اٹینڈ کرنے کے لیے بھارت آئیں گے اور بلابر بھٹو جرداری کی بھارت آنے کی خبر سن کر بھارتی لوگ گصے سے آگ ببولہ ہو چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بھارت سرکار کو اسے بھارت میں آنے سے روکنا چاہیے پھلحال تو بھارتی لوگوں کی بلابر پر گصے کے دو سب سے بڑے کارن ہیں جس میں سے پہلا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بلابر بھٹو بہی انسان ہے جس نے بیدیسی دھرتی پر بیٹھ کر ہماری پردان منتری نریند مودی کا اپمان کیا تھا دوسرا کارن یہی ہے کہ حال ہی میں ہمارے جمہو کشمیر کے پنچ علاقے میں ہمارے پانچ سینکوں پر کائرتہ پونڈ اٹیک کیا گیا جس کی بجے سے وہ بیرگتی کو پرابت ہو گئے اب دراصل پھلحال اس مسئلے پر جو بھی ریپورٹنگ کی گئی ہے جو بھی انویسٹیگیسن کی گئی ہے اس کے انسار یہی پتہ چلا ہے کہ یہ جو اٹیک بھارتی سینہ پر کیا گیا ہے وہ کہیں او سے نہیں بلکہ پاکستانی بیشت جیسے محمد کے آتنگبادی سنگٹن دوارہ کیا گیا ہے بھارتی سینہ پر جب بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اس میں پاکستانی بیشت جیسے محمد کے آتنگبادی سنگٹن کا نام سب سے اوپر آتا ہے جبکہ پاکستان کی سرکار یہاں پر کہتی ہے کہ ان کا جیسے محمد سے کوئی بھی سمند نہیں ہے دوسری طرح پاکستانی بیشت جیسے محمد اتنے کچھ کارنامیں کرتا رہتا ہے جس کی بجے سے پاکستان کا بھی بہت نام خراب ہوتا ہے لیکن پاکستان کی سرکار ان پر بلکل بھی انکس نہیں لگاتی اور یہ پونٹا آجادی سے دنیا بھر میں اور اسپیسلی سب سے زیادہ بھارت میں آتنگباد پھیلاتے رہے پاکستان سرکار کے ان کاموں کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان کی سرکار دوگلاپن کر رہی ہے اور انہی آتنگبادی سنگٹنوں کا اوپیو کر کے کشمیر اور پنجاب میں آتنگباد پھیلا رہی ہے ساتھی ساتھ بھارت میں آسانتی پھیلا کر یہ بھارت کا بیباجن کرنا چاہ رہے ہیں اب اگر یہاں پر ہم تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیں کہ جمہو کشمیر میں ان آتنگبادیوں نے اتنا بڑا کانٹ کیسے کر دیا تو دراصل ہوا یہ تھا کہ پاکستان کی سائٹ سے کچھ آتنگبادی لوگ جمہو کشمیر کے پنچ علاقے میں گھس آئے تھے اور روڈ پر ایک آرمی کا ٹرک جا رہا تھا جس میں تقریباً پانچ بھارتی سینہ کی جوان موجود تھے تو ان آتنگبادی لوگوں نے ان پر گولی باری چلانا سرو کر دیا اور جب ان لوگوں نے پلٹ بار کیا تو انہوں نے ان کے ٹرک پر گرنیٹ پھینک دیا اور اس کی بجے سے اس ٹرک میں آگ لگ گئی اور اسی آگ میں جل کر ہماری بھارتی سینہ کے پانچ جبان سہید ہو گئے تو بلکل یہ ایک کائرتپونڈ کام ہے اور میں ان آتنگبادیوں سے کیول یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر تم میں باسطاوں میں دم ہے تو تم انڈین آرمی سے سامنے آ کر لڑو پھر دیکھتے ہیں کی کیا ہوتا ہے اور انہی دو کارنوں کی بجے سے بلابر بھٹو کی جو بھارت آنے کی نیوز ہے اسے سن کر بھارتی لوگ بھڑک گئے حالا کی کیونکہ یہ ہمارے دیس میں مہمان بن کر آ رہے ہیں اور اسی لئے ہم ان کو بھارت آنے سے منا تو نہیں کر سکتے لیکن اب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لیجئے ساتھی ساتھ آپ ہمیں انشٹاگرام پر بھی فالو کر لیجئے اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی خوشی ہو رہی تھی ہمیں کہ چلیں عید کا ایک اچھا موقع آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ اچھی خبر بھی ہمیں یہ ملی تھی کہ ہمارے فورن منسٹر بلاول بھٹو جا رہے ہیں سٹیو میں اور وہاں پر میٹنگ اٹینڈ کریں گے تو اس طریقے سے کیا وہ آئس بریک ہوگی کیا ہم دونوں کنٹریز کے ریلیشنز کچھ بہت زیادہ نہیں تو کچھ تھوڑے بہت بہتر ہوں گے لیکن کل رات سے جو ایک واقعی کی خبر چل رہی ہے اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ انفورچونیٹلی ہم اس پوائنٹ سے بھی پیچھے جا رہے ہیں کہ جہاں پر ہم اس وقت کھڑے ہیں بجائے آگے بڑھنے کے شاید ہم پیچھے کی طرف سفر کر رہے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ ایک دھوم مچی ہوئے تو اب یہاں پر ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جب پاکستان کی بیدیس منتری بلابر بھٹو بھارت میں میٹنگ میں آتے ہیں تو کیا بھارت کے بیدیس منتری ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ آپ آتنگباد پر انکو کیوں نہیں لگاتے اور پاکستان کی طرف سے اتنا آتنگباد بڑھ رہا ہے جس کا خامیاجہ بھارت کو بھوگتنا پڑ رہا ہے تو پاکستان اس کے لیے کیا کر رہا ہے یہ سب تو بھابیسی بتائے گا لیکن ایک اور ایسا سوال ہے جو کی ہمارے مند میں آتا ہے کہ آخر کار پاکستان کی سرکار اور پاکستان کی بیدیس منتری بھارت کیوں آ رہے ہیں تو دیکھو یہ تو آپ لوگ جانتے ہو کہ پاکستان کی حالت پھل حال کیا ہو چکی ہے اور ایسے میں پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ ان کا ٹریڈ چالو ہو جائے اور بھارت بھی انہیں اسی پرکار سے مدد کرے جس پرکار کی بھارت نے سری لنکا کی مدد کی تھی کیونکہ پاکستان اس سمائے بہت ہی خراب استطیتی میں آ چکا ہے اور آپ پاکستان کا ساتھ نہ تو ان کے مسلم ممالک دے رہے ہیں نہ ہی چائنہ دے رہا ہے اور نہ ہی آئی ایم ایپ دے رہا ہے تو کیبل اور کیبل بھارت ہی ان کے پاس ایک ماتر ایسا بے قلب بچتا ہے جس پر یہ امید اپنی لگا سکتے ہیں اور یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھارت آئے گا اور ان کی مدد کرے گا لائن لینگ تنہوں نے لیئے ہیں انڈیا کی طرف سے بھی ڈاکٹر جے شنکر نے بھی بڑی ٹاف لائن لینگ لیئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں سر بلاول بھٹو زرداری کو انڈیا جانا چاہیے پیپلز پارٹی کی پرانی پالیسی تو یہ ہے کہ یہ تو جاتے ہیں تب آپ فورن سیروس میں تھے سو لاسٹ جو انڈیا سے بڑا ڈیلیگیسن آیا مہدی صاحب کا آپ نے اس کو ریسیب کیا اب آپ کیسے دیکھتے ہیں سر ان چیزوں کو بلاول صاحب کے لیے کیا اپورچونٹیز ہیں وہاں پہ جانے میں اور اگر نہیں جاتے تو کیا نقصان ہو سکتا پاکستان کا آڈیو سی دسل شکریہ چیز صاحب یہ جو تنظیم ہے شینگھائی کوپریشن اورگنائزیشن سی او یہ ایک ابرتی ہوئی تنظیم ہے اور بڑی تیزی سے فاعل ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو روس چین سینٹرل ایشینز پاکستان انڈیا اگر ان کو ملائیں تو چالیس فیصد دنیا کی آبادی جو ہے وہ اس خطے میں بستی ہے اس کا جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً ایک چتھائی ہے دنیا کے جی ڈی پی کا تو یہ ایک بہت ہی اہم تنظیم ہے جس کے اندر پاکستان اپنی مرضی سے اس میں داخل ہوا اور اپنا اچھا کردار بھی ادا کر رہا ہے اب روٹیشن میں وہ چیئر ایسی او کی ہندوستان کے پاس آئی ہے اور جس کی وجہ سے ہندوستان میں میٹنگز کنوین ہو رہی ہیں ابھی حالی میں بھی ایک میٹنگ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی ہوئی تھی اس میں ہم نہیں جا سکے دیں کیونکہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے نہیں لیکن ہم نے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ڈیویزن کی سیکیورٹی صاحب نے آن لائن یعنی ورچول طریقے سے اس میں شامل ہوئے تھے کیونکہ یہ ایک سیو کی میٹنگ تھی یہ ہندوستان کی میٹنگ نہیں اسی منطق سے اب ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ ہے اور اگلے مہینے فورم منسٹرز کی میٹنگ حالکہ یہاں پر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کی کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ بھارت ایک ایسے دیس کی مدد کرے جس کا نام بار بار بھارت کی آتنکبادی حملوں میں آتا ہو اور جس نے آج تک بھارت کی لوگوں کی ساتھ اور بھارت کی ساتھ اتنا دربیوہار کیا ہو اپنا جب آپ ہمیں نیچے کومنٹ میں جرور بتائیں اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبائیں اور آنتمہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی بھارتی سینہ کی جوان بیرگتی کو پرابت ہوئے ہیں بھاگوان ان کی آتما کو سانتی دیں